آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے سمرات پرثوی راہ سے جڑا ہوا بھارت کے آخری ہندو سمرات پرثوی راہ چوہان باقاعدہ یہ کیمپین چلا تھا اور ایڈورٹیزمنٹ کیے گئے تھے اخباروں میں بڑے بڑے کہ آئیے بھارت کے آخری ہندو سمرات کا جشن مناتے ہیں پرثوی راہ چوہان پر آدھاریتی فلم بنائی گئی باقاعدہ اکشہ کمار نے کہا کہ یہ اتحاس ہے حالکہ اتحاس کاروں نے اسے سیدھے طور پر نکار دیا اور سوشل میڈیا پر اکشہ کمار کافی ٹرول بھی ہوئے لیکن کیا فلم چل پائے آج کل ایک ٹرینڈ بنا پچھلے دنوں شروعات میجے دیوگن نے اس ٹرینڈ کو سنبھالا ہندوطو کے نام پر مووی بنانا شروع کیا اس کے بعد جو ہے وہ فلوپ ہوئے پھر کنگنا راناوات آئیں اب کنگنا راناوات پچھلے دنوں دھاکڑ جو تھی ان کی بلکل بھی دھاکڑ نہیں نکلی اور صرف چار ہزار ٹکٹ روپے کے ٹکٹ پورے دن میں بیچ پائی تھی اس کے بعد اکشہ کمار بھکتی میں لین تھے سارے نیتاؤں کے پاس پہنچ رہے تھے سب جگہ ٹیکس فری کر آ رہے تھے مووی کو لیکن ٹیکس فری کرانے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں دکھائی دے رہے چونکہ ٹیکس فری تو تب ہوگی نا جب جنتہ دیکھنے جائے گی جب جنتہ دیکھنے ہی نہیں جائے گی تو پھر کس بات کی ٹیکس فری ہو گئی چوتھا دن پرتھوی راج کا چوتھا دن اور باکس آفیس پر دھڑام ہو گئی سینیما گھروں میں لوگوں نے پہنچنا بند کر دیا چوتھے دن صرف نو پرتیشت اوکیوپینسی دکھائی دی اوکیوپینسی مطلب کہ جو لوگ تھیٹر میں جاتے ہیں صرف نو پرتیشت سیٹے ہی بھر پائی یہاں تک کی چار جگہوں پر تو باقاعدہ شو کینسل کرنے پڑ گئے جس میں اتر پردیش کا پریاغ راج بھی تھا اس کے علاوہ اکولہ میں رائے گڑ میں اور ستارہ میں ان چار جو دلے ہیں ان میں الگ الگ جگہوں پر باقاعدہ شو کینسل کرنے پڑ گئے چونکہ جنتہ نہیں پہنچی ٹکٹ خریدنے والے نہیں ملے اور آخر کار شو کینسل کرنے پڑ گئے آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے چوتھے دن دھڑام ہو گئی بلکل سا سمرات پرتی راج پہلے دن کی بھی شروعات بہت اچھی نہیں تھی امیت جتائی جا رہی تھی کہ پندرہ سے بیس کرو روپے سے اوپننگ ہوگی لیکن تین جون کو جب شکروار سے شروعات ہوئی تو ماتر دس کروڑ دس دشملہ سات کروڑ روپے ہی اکھٹے کر پائی دوسرے دن جو شنیوار تھا چار جون کو بارے کروڑ روپے تیسرے دن پانچ جون کو یعنی کہ رویوار اتوار کی روز سنڈے میں سولہ کروڑ روپے اکھٹے کی لیکن جیسے ہی پہلا سوم وار آیا یعنی کہ چھے جون کو مووی جو ہے پانچ کروڑ روپے بھی پورے اکھٹے نہیں کر پائی کل ملا کے چار دن میں چوالیس کروڑ روپے کا بزنس کیا ہے پر تھیرہ چوہان نے لیکن آپ سمجھئے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ تین سو کروڑ روپے کی لاغش سے بنی یہ مووی چار دن میں پچاس کروڑ روپے کا بزنس بھی نہیں کر پائی لگتا نہیں ہے کہ یہ سو کروڑ تک اوور آل بھی پہنچ پائے گی یعنی کہ بڑے گھاٹے میں جانے والا ہے یش راج بینر ہندوتو کے نام پر ہندووں کے آستھا کے نام پر یہ فلم بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کیسے ہندووں کو بھاوناتمک روپ سے ان کی بھاوناوں کو کیش کیا جائے اور موٹی رقم کمائی جائے جس طرح سے پچھلے دنوں کشمیر فائلس نے کمائی جائے لیکن ہر فلم کشمیر فائلس نہیں ہوتی ہے اس لیے پر تھیر آج دھڑام ہو چکی ہے چوتھے ہی دن ایک دم سے گھٹ کر کے چھاسٹھ پرتیشت کلیکشن گھٹ گیا ماتر ایک دن کے اندر اور چوتھے دن اکپینسی ماتر نو پرتیشت رہ گئی ہے ایسے میں سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آخر بولی وڈ کو کب تک رنگوں میں باٹا جائے گا کب تک دھرموں میں باٹنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی سمرات پرتھوی راج پوری طرح سے فلاپ ہو گئی ہے دھڑام ہو چکی ہے برباد ہو جائیں گے پروڈیوسر پیسے نکالنے بھاری پڑ جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا بھکت جو ہے صرف سوشل میڈیا پر ہی سمرات پرتھوی راج چلا رہے ہیں لیکن تھیٹر میں جانے کے لیے پیسے چاہیے وہ پیسے نہیں ہیں وہ پیسے کہاں سے لے کے آئیں بھکتگڑ سوشل میڈیا تو فری میں مل جاتا ہے نفرت پھیلانے کے لیے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یا انسٹا ٹوٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ